اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم محبوب کا نام لکھ کر جلانے والا تعویز بتانے والے ہیں اگر آپ یہ تعویز لکھ کر محبوب کا نام لکھ کر اس تعویز کے نیچے جلا دیتے ہیں تو زدی محبوب بھی آپ کی محبت میں جل جائے گا یعنی اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی تو آئیے جان لیتے ہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت کی آگ لگ جائے سامنے والا آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے تو یہ وظیفہ یہ عمل آپ کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ایک زبردست عمل ہے ایک زبردست وظیفہ ہے اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا کوئی ایسا بندہ یا ایسی بندی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے سے یا اس بندی سے آپ کی شادی ہو جائے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے ہے تو آئیے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے یہ جو نقش ہے یہ جو تعویز ہے یہ آپ کو کسی بھی کاغذ پر بنا لینا ہے کسی بھی کلر کا کاغذ ہو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وائٹ کلر ہو یا سفید کلر ہو یا اس پہ ہو کوئی بھی پیپر آپ کو مل جائے بس اتنا خیال لکھنا ہے کہ اس پیپر پہ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور اس پیپر پہ کوئی لکیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے باکہ آپ پیپر کا کلر کوئی بھی ہو کسی بھی کلر کے پیپر پہ آپ اسے بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ کچھ ہوں ہے کہ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم آپ اس طریقے سے نقش کو بنایا جیسے میں بتا رہا ہوں کسی بھی پن سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کر کے پھر اس طریقے سے لکھی رکھائی جیسے یہ باکس تیار ہو جائیں گے یہ اس طریقے سے باکس بن جائیں گے اب آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے نقش نقش تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بہلے آپ کو لکھنا ہے عائن یا عائن جو لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے لکھنا ہے یاد رہے کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس میں نقش کی چال کا اہم رول ہوتا ہے ہم آپ کو آسان اور آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو عمل میں مکمل کامیابی دستیاب ہو مکمل کامیابی حاصل ہو تاکہ کسی بھی طریقے کا معاملہ خراب نہ ہونے پہے آپ کا تو سب سے بہلے آپ کو یہ خانہ پر کرنا ہے یعنی کی عائن لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ خانہ آ جانا ہے اس خانے میں آنا ہے اس کے بعد میں اس میں لکھنا ہے سواد جیسے بنا ہوا ویسے بنا لیا ہے تھوڑا بہت فرق کے ساتھ بھی بنے گا تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد میں دیکھئے جی آجائیں آپ اس خانے میں یہ خانہ جو دیکھ رہا ہے کاف بنا ہوئے اس کاف کو اس طریقے سے لاکی اس طریقے سے کر دیں اپنے عزاب سے بنا لیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی تو بنا ہوئے اوپر سے آکے اس طرف کر دیں اس طرح سے تو بنا لیں اس طریقے سے جیسے بھی بنتا ہے بنا لیں اس کے بعد دیکھیں یہ لکھنا ہے آپ کو یہ خانہ پور کرنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے واو تو اس میں واو بنائیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو یہ لکھنا ہے دو یہ خانہ پور کرنا ہے اس میں لکھیں گے دو تین پہلے دو لکھیں گے پھر تین لکھیں گے ایسا نہیں کہ پہلے تین لکھ لیں پھر دو لکھ لیں نہیں آپ کو لکھنا ہے پہلے دو اس کے بعد تین لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ خانہ پور کرنا ہے اس میں بھی پہلے ایک لکھنا ہے پھر یہ پانچ بنا ہوئے پانچ بنا لیں جدھر سے بھی بنا لیں پہلے یہ پھر یہ اس کے بعد یہ دیکھیں بڑا حے لکھا ہوئے اس طریقے سے بڑا حے بنا لیں اب یہ نقش تیار ہو جائے گا اب محبوب کا نام اس میں لکھنا ہے اس چیز کا دھیان لیں محبوب کا نام لکھنا ہے محبوب کا نام صرف محبوب کا نام رہے گا ورنہ کسی اور کا بھی نام لکھ دیا تو اس کے اوپر بھی اس کا جادو چل جائے گا محبوب کا نام صرف محبوب کا نام لکھیں اس کے نیچے ماں کا نام بھی نہ لکھے ورنہ ماں کی اوپر بھی اس کا اثر ہو جائے گا تو صرف محبوب کا نام لکھیں چاہے ہندی میں لکھیں اور دو میں لکھیں اردو میں ادھر سے لکھا جائے گا ہندی میں ادھر سے انگریزی میں در سے اور اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے بگر کچھ اور کیا اسی کے نیچے اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے اس طریقے سے یہ نقش تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں کرنا کیا ہے اس کو فولڈ نہیں کرنا آپ کو بغیر فولڈ کیے ہوئے آپ کو اسے ماچس سے جلانا چاہے تو ماچس سے جلا دیں لائٹر سے جلانا چاہے تو لائٹر سے جلا دیں گیس چولے وغیرہ پہ جلانا چاہے تو گیس چولے وغیرہ پہ بھی جلا سکتے ہیں لیکن جلانے کی جو ٹائمنگ یہ بارہ سے ایک کے بیچ میں ہے دن میں یاد رہے بارہ سے ایک کے بیچ میں دن میں ہی آپ کو یہ جلانا ہے ٹھیک ہے بارہ وجہ سے لے کر کے ایک وجہ کے دن میں کسی بھی دن جلا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نقش کو جلا دیں ایک ہی نقش جلانا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے محبوب کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد میں جب آپ یہ نقش مکمل طور پر جلا لیں جب محبوب کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو غریبوں میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ و خیرات کر دینا ہے یعنی دس بیس سو پچاس جو بھی آپ سے ہوتا ہے کہ اسے غریب کو دے دینا ہے اس کے بعد جب یہ نقش جلائے تو اس کی راک جو بچتی ہے تو اس کی راک کو سائیڈ میں ڈال دیں کہیں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ اس کی بے خرمتی نہ ہو سکے بے عادوی نہ ہو سکے تو وہاں پہ بھی آپ اسے ڈال چکتے ہیں یہ مٹی میں دبا دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کتابی جلتے ہی محبوب کا دل بھی جل جائے گا زدی محبوب آپ کی محبت میں جل جائے گا آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا یہ تھا مختصر سا عمل کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ